ممبئی میں آز انڈیا گٹھ بندن کی بیٹھک ہوئی اور تیسری بیٹھک تھی ہے پہلی بیٹھک جون میں پٹنا میں ہوئی دوسری بیٹھک جولائی میں بینگلورو میں ہوتی ہے اور تیسری بیٹھک اگست اور ستمبر کی پہلی تاریخ کو آج ممبئی میں ہوئی لیکن اس بیٹھک کے بعد میں جو چیزیں نکل کر کے سامنے آئی جو تصویر نکل کر کے ساف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ موڈی کے سامنے جو موڈی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہجار سال کا ویجن ان کے پاس میں ہے اب وہ سو دو سال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہجار سال کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا اثر ہجار سالوں کے اوپر پڑے گا تو ان موڈی صاحب کے سامنے جو ہجار سالوں کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے ایک ایسا وپکس کا گٹھ بندن کھڑا ہو جائے گا جو تین مہینے کے اندر اندر موڈی جی کی ایسی ہوا ٹائٹ کر دے گا کہ وہ اب وہ فیصلے لینے کے لیے اتارو ہو رہے ہیں وہ فیصلے لینے کے لیے سامنے آ رہے ہیں جو تھنڈے بستے میں ڈال دیے گئے تھے ان چیزوں کو کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں اب انڈیا کے اس گٹھ بندن میں آج جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو فوری طور پر میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ آج آپ گر آپ نے پورا دن بھر میں جو ہے وہ جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے اگر اس کو نہیں دیکھا ہو یا باریکی سے جو چیزیں چھٹ گئی ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو آج سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تیرہ سدسیہ کورڈنیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ تیرہ سدسیہ کورڈنیشن کمیٹی قریب قریب سات راجیوں کے اور الگ الگ پارٹیوں کے نیتا ہے اس میں اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اب آپس میں باتچیت کر کے مسودے کو تیار کرنا کون کیا کرے گا کون کیا نہیں کرے گا پارٹی میں اندر کھانے جو چیزیں ابھی پینڈنگ میں چل رہی ہیں جیسے سنیوجک کے پد پر ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا چیئرمن کے پد پر کوئی اعلان نہیں ہوا ہے مینیفیسٹو کیا ہوگا اس پر کوئی اعلان نہیں ہوا ہے بہت سارے حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ پارٹیوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ڈیڑ مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا مینیفیسٹو تیار کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنا مینیفیسٹو اور سیٹوں کی سیرنگ جو ہے وہ دونوں چیز فکس کر کے اور لوگوں کی بیچ میں کود جانا چاہیے اب سمیہ خراب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ نریندر موڈی کبھی بھی چناؤ گھوسیت کر سکتے ہیں کبھی بھی جو ہے وہ چناؤ جو ہے وہ لوگ سوا کے چناؤ وہ ڈکلئر ہو سکتے ہیں اور ایسے میں اگر وقت نہیں ملا تو پھر دکت ہو سکتی ہے تو یہ جو پہلی بڑی بات رہی وہ یہ رہی کہ ایک تو تیرہ سجسیے جو کوڈینیسن کمیٹی ہے وہ بن گئی ہے اور دوسری جو بڑی بات رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ سنیوجک کے پد پر لوگوں بنے گا اس کے نام پر جو چیزیں چل رہی تھی ان کو لے کر کے کوئی ہوچ پوچ نہیں ہوئی اگر گھوشنا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں کسی نے نگیٹیو بات نہیں کئی جو ایک آپس میں ٹکراو بکھراو ٹوٹ فوٹ جو دکھائی دیتی ہے بیانوں میں تلکھی جو دکھائی دیتی ہے آپس میں بیانوں کے اندر جو دکھتا ہے کہ جلن ہو رہی ہے جلن دکھتی ہے عرشہ دکھتی ہے وہ چیزیں نہیں دکھی اب کچھ جھلکیاں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آج کے انڈیا گٹ بندن کے اندر جب بیٹھک چل رہی تھی تو اس میں جو چیزیں نکل کر کے سامنے آئی ہیں اور کچھ نیتاؤں نے جو چیزیں بولی ہیں اور جو اثر ڈالیں گی لوگوں کی بیچ میں جو ہے اور انڈیا گٹ بندن کو ایک اکار ایک شیپ دے رہی ہیں وہ کچھ حصے جو ہے وہ آج کی میٹنگ کے میں آپ کو سناتا ہوں سب سے جوردار رہا ہے لالو پرشاہ دیادوں کا بھاشن اور اسی لئے سب سے پہلے میں ان کو سنا رہا ہوں اور اس کے بعد میں پورا پورا بھاشن جو ہے انہوں نے جو پوری بات رکھی اپنی وہ نہیں بلکہ جو مین مین باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد راہل گاندی اور تمام کچھ اور نیتا ہے انہوں نے جو خاص خاص باتیں کہی ہیں جن کا اثر ہے جو باتیں امپورٹنس رکھتی ہیں جو باتیں وہ لگاتار لوگ چاہے وہ پترکاروں کے طور پر ہم لوگ ہوں چاہے جنتا کے طور پر آپ لوگ ہوں جو لگاتار جو ہے وہ پرتکشا کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ اس مددے پر کیا ہوتا ہے اس مددے پر کیا بولا جاتا ہے تو وہ ساری باتیں کہی گئی ہیں لالو پرشاد یادہو کو سنیے پہلے اور کس طرح سے لالو پرشاد یادہو جو اپنے پرانے رنگ میں نظر آئے ہیں اور اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ لالو پرشاد یادہو کا اپنے پرانے رنگ میں نظر آنا بھلے ہی ان کی دوہزار انیس کے اندر سننے سیٹ تھی لیکن سننے کے آگے وہ اپنا ایک لگائیں گے دو لگائیں گے تین لگائیں گے معلوم نہیں کیا کریں گے لیکن یہ پرانے رنگ میں جو لالو نظر آ رہے ہیں یہ پرانے رنگ کے وہی لالو ہیں جو اڑوانی کا رتھ روک کر کے گرفتاری کروا دی تھی اور آج اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں امیت شاہ کا نام لے کر کے کیا کہہ رہے ہیں سنی جرہ کتنا جھوٹ بول کر کے کتنا افواہ پھیلا کر کے اس سطح میں لوگ آئے تھے میرا بھی نام اور دیش کے نتاؤں کا نام یہ لوگ نے یہ پرچاریت کیا تھا کہ یہ لوگ کا پیسہ سویس وینک میں جمعہ سویس وینک میں اور موڈی جی بولیا کہ ہم آئیں گے اور سویس وینک کا پیسہ لاکر کے ہم دیش کے تمام لوگوں کو ہر کے کو خاتہ کھروایا پانچ پس لگ روپے جمع کریں پاندے پاندے لگ روپے ہم دی جھاسا می آگے اور ہم نے بھی اپنا خاتہ کھروایا میرے ساپ بیٹیا دو بیٹا اور پتی پتی دونوں ملا گئے پانچ پہ خاکے doing کھاتا کھروا دیا. سب گریب گروبارات میں پرچارت کروایا ہے جوانے. ملا کیا؟ دیش کے لوگوں کو معلوم ہوگا. آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا. آپ لوگ میں بس بھی کھروایا ہوں گا. پھر اس کے لوگ بھی. کیوں سکتا بھائی مل جائے؟ پیسہ ہے دیش کا. مل جائے واپس آ جائے؟ ایک پیسہ نہیں. سب انہیں لوگ کا پیسہ تھا. اور موڈی جی کو ہٹا کے ہی ہم دم لگیں. ہم لوگ اس لئے ہم لوگوں کو سنکل پھلیا ہے. بیلکل. اور سونے موڈی جی. اب آپ سمجھ لیا نا کہ پہلے سے میں آپ سے لگتا رہا ہوں گجرات کے جود کے لائے رہیت کے سمجھ سے آپ کے اور آپ کے گروہ کونہ دیکھشے ہو؟ نای 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 ان کے پاتی کے دیکھشے ہو؟ آدھانی جی کو تو بھی رفتارک دیا تھا. وہ نہیں ہوئی. آری ابھیجو ہے مل جو. آمیت ساہ بتاؤ. یہ کہا کہ ساہ نیٹا ہوئے. کبکہ سنگرس کیا ہوئے؟ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر کے ہم لوگ اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اور راہل گاندے جی کو بھی ہم کافی مجھوٹی کے ساتھ اس واس ہم لوگ دلاتے ہیں کہ ہم سب ایک جوٹ ہو کر کے سب ہی لوگوں کو ایک کر کے آگے سیٹ شیرنگ شروع ہوگا سیٹ شیرنگ اور سیٹ شیرنگ ہوئے ہیں ہم لوگ سب لوگ سفال ہوگا کوئی دکت کٹھ رہی نہیں ہوگی کہیں کوئی حدل نہیں ہوگا اپنا کچھ نقصان کر کے ہم لوگ انڈیا کو یہ سنگ ہے ہم لوگ جیتھائیں گے اور موڈی کو ہٹائیں گے اور دیش کو بچائیں گے سب لوگوں کو نمسکار جندہ بات پاور صاحب کے لئے بھی ہم لوگ کی شکانہ ہے آپ پڑھانے نیتا ہیں گٹے رہیے گا اپنا پاٹی کو مجبوط ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں سیشن میں جو بات لالو پرشاد یادہوں میں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بات آج کے نیتاؤں میں تو کھر کیا کہیں لیکن باقی اور نیتاؤں میں بھی وہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لالو پرشاد یادہوں نے تین چیار بڑی باتیں کہی ہے یہاں پر پہلی بات تو لالو پرشاد یادہوں نے جو ہے جو ہاسی ٹھٹولی میں جو بات کہہ دی تو پندرہ لاکھ روپے کیا انہوں نہ جو نریندر موڈی کا سب سے بڑا جو دعویٰ تھا وعدہ تھا اس کی ہوا نکال دی کہ دیکھئے کیسے جملے وعدے کیے گئے دوسری بات اگر آپ نے گور کی ہو دوسری بات انہوں نے بڑی بات یہ کہہ دی کہ پسو پالن میں ہم نے تو کوئی گھوٹالہ نہیں کیا جو گھوٹالہ کیا ہے وہ موڈی نہیں کیا انہوں نے ہی کروایا ہے تو سجائی آفتہ جو ہے وہ لالو پرشاد یادہوں ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ کس سافگوئی کے ساتھ میں جو اپنی بات کو کہتے ہوئے نکل گئے تیسری بات جو لالو پرشاد یادہوں نے یہاں پر کہی ہے جو دھیان دینے والی ہے لالو پرشاد یادہوں کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم راحل گاندی کو آسوس کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کمی نہیں ہوگی سب مجبوتی کے ساتھ لڑیں گے اور اب سیٹ شیرنگ پر کام ہوگا امپورٹنس کیا ہے اس بات کو جرا سمجھئے لالو پرشاد یادہوں نے پٹنا کے اندر کیا کہا تھا لالو پرشاد یادہوں نے کہا تھا کہ راحل گاندی جی آپ سادھی کر لیجی اس وقت جو ہے وہ روی شنکر پرشاد نے کہا تھا کہ یہ بین دولے کی برات ہے ان لوگوں کا دولہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو وہاں پر ہوا نکال دی تھی لالو پرشاد یادہوں نے پٹنا کے اندر کہہ دیا تھا جون کے اندر جو بیٹھا کوئی تھی اس میں کہ ہم جو ہے آپ آپ کی ممی ہم سے بولتی ہے آپ سادھی کریے اب آپ سادھی کریے تو وہ میسیج دے کر کے سیدھے طور پر کہہ دیا تھا کہ دولہ ہمارا راہل گاندی ہے تو بی جے پی نے دولے والی بات پھر چھوڑ دی ہے اب اس کے بعد میں آج جب راہل گاندی کو لے کر کے نام لے کر کے راہل کا کہہ رہے ہیں کہ راہل کو ہم آپ آپ کو آسوس کرتے راہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کہیں سے کوئی کمی نہیں رہے گی اب آپ کام کریے اور سیٹ شیئرنگ پر کام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈریکٹلی لالو پرشاد یادو یہ بول رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے سب نے مان لیا ہے کہ راہل گاندی ہی نیتا ہے راہل گاندی ہی پردان منتری پد کے امیدوار رہیں گے راہل گاندی ایک فیس ہے یہ اس بات کو کہہ گئے چوتھی بات جو انہوں نے کہی اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور دیکھتے ہوئے چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے لالو پرشاد یادو نے چہرہ دیکھتے ہوئے سرد پوار کو کہا سرد پوار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ ڈٹیے مت آپ اپنی پارٹی کو مچبوت کریے ڈریے مت آپ اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو یعنی جو باتیں ادھر ادھر رہتی ہیں جو باتیں ادھکچری رہتی ہیں جو باتیں ادھپکی رہتی ہیں ان باتوں کو صاف صاف اندھیرے سے جو ہے روشنی میں لے کر کے آنا اور ان کو صاف کر دینا یہ ایک بڑے نیتا کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قابلیت ہوتی ہے اور لالو پرشاد یادووں قابلیت دکھتی ہے کہ وہ بات کو صاف ہوئی سے کہہ بھی جاتے ہیں ان کی بات کا کوئی برا بھی نہیں مانتے ہیں اور باتوں ہی باتوں کے اندر سندیس بھی ہوتا ہے تو یہ تین چار باتیں لالو پرشاد یادو نے بڑی بات کہی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ سب سے مہترپون بھاشن جو آج جو بات کہی گئی وہ لالو پرشاد یادو کی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے سنائی رہول گاندھی کیا کہہ رہے ہیں جب وہ سنیے رہول نے بھی کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کہیں گے اور سیشن میں دو مہترپون باتیں بیسائٹ کی گئیں پہلی کی ایک کوڈینیشن کمیٹی ہوگی اور دوسری کی جلدی سے جلدی جو سیٹ شیرنگ کا ماملہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر کے اس میں ہم ریزولوشن نکال دیں گے سٹیج پہ جو نیتہ ہیں جو پارٹیز ہیں وہ ہندوستان کے ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور اگر ہم ایک ساتھ مل کے چناؤ لڑیں گے تو بیجے پی چناؤ جیت ہی نہیں سکتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہماری پارٹیز ہیں جو ہماری نیتہ ہیں ان کے بیچ میں جو ریکورڈ ہے جو فلیکسیبیلیٹی ہے وہ گہری گہری ہوتی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کی انڈیا الائیانس بیجے پی کو چناؤں میں آسانی سے ہرا دے گا بیجے پی بیجے پی ہندوستان کے گریب لوگوں سے دھن چھین کر چنے ہوئے دو تیگ لوگوں کو دیتی ہے ہم ہم نے پروگرامز کی بات کی ہے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں جو پولیسیز کے بارے پر دیسکشن کرے گی اور جو ہمارے کسان ہیں مزدور ہیں گریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہمارا ویجن ہے وہ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کو آپ سب کو دکھائیں گے تھاکی اور آپ آپ سمجھ راہل گاندی دو تین چیزیں یہاں پر صاف کر گئے ہیں راہل نے کہا کہ ایک تو انہوں نے جو جکر کیا ہے وہ پولسی کا جکر کیا ہے کہ موڈی جو ہے وہ دیس کا پیسہ گریبوں کا پیسہ وہ لے رہے ہیں دیوپتیوں کو دے رہے ہیں ہم نے کچھ پولسیز پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں جس طرح سے دوہزار انیس اس میں کونگریس پارٹی کی جو ایک نیائے کی یوجنا آئی تھی جس کو کونگریس نے اپنی منیفیسٹوں میں لے کر کے آئے کہ ہر سال گریب پریوار کو ہم بہتر ہزار روپے دیں گے اور یہ بات پھر لوگ ڈاؤن میں خوب اُبھر کر کے اور سامنے آئی اور اس کے بعد میں رگرام راجن آر بی آئی کی پور گورنر ان کے طرف سے کہی گئی کہ جب تک گریب کو پیسہ نہیں دیا جائے گا بھارت کی ایکونومی جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ بوم نہیں کر پائے گی وہ بوم تبھی کرے گی اچھال تبھی مارے گی تب آپ گریب کو ڈیلیکٹ پیسہ دیں گے نریندر موڈی کی سرکار بھی لے کر کیا آتی ہے بیس لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج آپ کو یاد ہوگا کرونا کے ٹیم پر دیا گیا تھا بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج لیکن وہ پیکیج کیا آپ کو کہیں پر نظر آیا وہ پیکیج کیا کہیں پر آپ کو دکھا کی کوئی ویکتی آپ کو دیس بر میں یہ کہہ سکتا کہ میں نے اس پیکیج سے منافع کمایا ہاں کچھ لوگوں نے منافع کمایا لیکن موڈی صاحب جو پیسہ دیتے ہیں وہ لون کی روپ میں لوگوں کو دیتے ہیں کونگریس کہہ رہی کہ ہم کچھ پیسہ ڈیریکٹ دینا چاہتے ہیں ڈیریکٹ لوگوں کو پیسہ دیجئے ڈیریکٹ لوگوں کو پیسہ دیں گے تو لوگوں میں جو ہے وہ پیسے کا سرکولیشن ہوگا اور پھر اس کے بعد میں جی ڈی پی میں اچھال آئے گا جیسے کرناٹک کے اندر ابھی چوبیس ہزار روپے سالانہ مائلاؤں کو دینے کی جو ہے وہ گوشت نہ کر دی ہے اور اس پر کام سرو ہو چکا ہے پہلے قسط بھی دی جا چکی ہے تو یہ ساری چیز جو ہے وہ راہول گانڈی کئی نہ کئی ہنٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہاں پر ساٹھ پرسنٹ دیس کے نمائندے بیٹھے ہیں دیس کی جنتہ کے ساٹھ پرسنٹ جو ووٹر ہے اس کی نمائندگی کرنے والے لوگ سٹیز پر بیٹھے ہیں تو نریندر موڈی کو بہت آسانی سے ہرہائے جا سکتا ہے اور جائر سی بات ہے جب آپ ساٹھ پرسنٹ کی بات کہتے ہیں تو مان لیجیے کہ ووٹ جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر جاتا بھی ہے تو ساٹھ پرسنٹ میں سے آپ کتنا نکال لیں گے پانس دس پرسنٹ اگر نکال بھی لیں گے تو بھی پچاس پچپن کے آس پاس جو ہے وہ ووٹ آپ کا بچے گا پانس دس پرسنٹ جو ہے وہ ووٹ ہی در ادھر ہوتا ہے اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ دو ازار انیس والے حالات آج نہیں ہیں یہ سچا ہی ہے دو ازار انیس میں جب یہ سارے لوگ الگ الگ لڑے تھے تب بھی قریب تیس کروڑ ووٹ جو ہے ویپاکس کے پاس میں تھا اور قریب پچیس کروڑ ووٹ جو ہے وہ بیجے پی کے پاس میں تھا چالیس کروڑ چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ووٹ یہ انڈیا آج کی جو انڈیا اس کے پاس میں تھا اور قریب تیتالیس پرشنٹ ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کے پاس انڈیا کے پاس تھا تو اب تو وہ حالات نہیں ہیں اب سنیے نیتیس کمار کیا کہہ رہے ہیں اس پر آپ سب کو دکھائیں گے تھانک یو اور آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی پاٹھیاں آپ ایک جو ٹھوکر کے کام کر رہی ہیں تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اب اسی کا نتیجہ ہوگا کہ ابھی جو کندر میں ہیں اب وہ ہاریں گے اب وہ جائیں گے یہ پکا جان لیجئے اور ابھی آپ کو بتایا گیا کہ کیسے میڈیا پہ ہی کم جا کر لیا کوئی بھی دوسرے کی بات کم شپتہ اور زیادہ تر انہیں کی بات شپتے رہتی کتنا کام پہلے ہوا ہے الگ الگ راجیوں نے کتنا کام کیا دوسرے دوسرے پاٹھیوں اس کا کم شپتہ آئیے کم کرتے ہیں اوجادہ چھپتا رہتا ہے تو ابھی تا آپ لوگ پر کم جان ہے جی تب تب پائے ہیں جب ایک بار ان سے مکتی ملے گی تا آپ سب پریس والے آجاد ہوئیے گا اور جو آپ کو اچھیت لے گا وہ ہی لکھئے گا وہ ہی بولئے گا یہ بہت ضروری ہے اگر پریس کے لوگ کچھ لکھتے ہیں کہیں کیا کام ہو رہا ہے کیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ جب لکھتے ہیں تو اس کا اثر جنتا پر کتنا پڑتا ہے اور آج کل دیکھ رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اکھالیون کا بڑا ہی ہو رہا ہے آج جو راج جو والا بیچان ہے جو کام کر رہا ہے اس کی چرچہ کم ہوتی تو یہ نہ ہو گیا اس لئے پتہ ہی ہے دوسری جی ہے دیش کے اتحاس کو ہی بدلنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ سب مل کر کے دیش کے اتحاس کو نہیں بدلنے دیں گے اور سب مل کر کے جو اپنا دیش ہے وہ پورا مجبوتی کے ساتھ ہوگا اور سماس کے ہر تبکے کا اتھان ہوگا اور کسی کی اُپیکشہ نہیں ہوگی تو اس لئے سب مل کر کے اور جانتے بھی نہیں بہت کوشیس چلتے رہتے ہیں ہندو مسلم کچھ ادھر ادھر ہو جائے لیکن سب کو ایک جو ٹھو کر کے نہیں ہے جی دیش تو سب کا ہے نا تو سب ایک جو ٹھو کر کے تو سب مل کر کے اور سارا اچھا کام کر رہے ہیں تو سب کو لے کر کے آگے بڑھانا ہے اور تو اسی لئے جروری ہے کہ اب سب لوگ اب اچھا ہو گیا ہے سب لوگوں کو اپنا اپنا عدھکار تھا تو لیکن اب اتنا جاتا ہم کوشیس کرتے رہے بہت کرتے رہے کہ ادھرا مل جائیے تو بات سبجھتے سبجھتے ہو گیا اب تو ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ اکتیتی سے کام ہو تادھی تے کر لیا ہے لوگوں نے تو نتی اسکمار یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ زیادہ سمیں خراب نہیں کرنا ہے اب چیزیں جو ہے وہ سیٹ شیرنگ کی طرف جانی چاہیے اور اگلی ایک دو میٹنگ کے اندر سیٹ شیرنگ جو ہے فائنل ہو جائے اور اس کے بعد میں کوڈنیشن جو کمیٹی بنی ہے وہ مینی فیسٹوں پر اور دوسری چیزیں ہیں ان پر کام کرے حالانکہ سیٹ شیرنگ کو لے کر کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جو کچھ نیتاؤں سے میری بات ہوئی وہ جو بتا رہے ہیں کہ تین سو چھبیس سیٹیں جو پچھلے چناؤں میں 2019 میں جن پر کونگریس پارٹی سپا ٹی ایم سی جو جتنی بھی پارٹیاں انڈیا کے اندر ہے وہ تین سو چھبیس سیٹوں کے اوپر سیکنڈ نمبر پر رہی تھی تو تین سو چھبیس سیٹیں تو یہ سیکنڈ نمبر پر جو جہاں پر تھا وہ وہاں پر لڑے گا ایک بات تو یہ سیدھے طور پر صاف ہو جاتی ہے تو قریب قریب سو سیٹیں اور ہیں ساڑھے چار سو سیٹوں کا لگ سے رکھا گیا ہے انڈیا کی طرف سے کہ ساڑھے چار سو سیٹ ایسی ہو جہاں پر ہم ایک امیدوار کے سامنے ایک امیدوار اتارے ہیں انڈیا کا ایک امیدوار انڈیا کا ایک امیدوار لیکن اس میں ایک پیچ ابھی یہ ہے کہ جیسے کی کیرل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کیرل میں کونگریس کی 19 سیٹ آئی تھی ایک سیٹ کے والا جو ہے وہ لیفٹ کی طرف گئی تھی لیکن اب کیرل میں بھی جو ہے وہ انڈیا کا گھٹ بندر بنا ہے تو کچھ بڑا دل جو ہے وہاں پر دکھانا پڑے گا کونگریس کو وہاں پر سیٹیں کونگریس کی زیادہ آئی کونگریس کی زیادہ آ بھی سکتی ہیں کونگریس جو ہے وہاں پر مان کر کے چلیے کہ اب 15 سیٹیں بھی کئی نہیں گئی لیکن پھر بھی کچھ سیٹیں جو ہے وہ کونگریس کو وہاں پر چھوڑنی پڑے گی اور وہ لیفٹ کو دینی پڑے گی تو اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی کے راجوں میں باقی کے لوگوں کو بھی کچھ جیتیوی سیٹیں بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہیں تو وہاں پر کچھ کام چل رہا ہے یہ سیٹ سیرنگ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور یہی معاملہ جس دن حل ہوگا اسی دن اصل مائنے میں جو ہے وہ تصویر پوری اور صاف ہو جائے گی لیکن جس طرح سے بوڑی لینگویز دکھ رہی ہے جس طرح سے ہاؤ واو دکھ رہے ہیں یہ جرور چنتہ پیدا کر رہے ہیں بی جی پی کے لیے کیونکہ کسی کی بھی بوڑی لینگویز میں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مجھے کم ملا یا اس کو زیادہ ملا جو میٹنگ سے نکلنے کے بعد کے جو بیان ہیں وہاں پر بھی تلکھی نہیں دکھ رہی ہے اسی لیے بی جی پی زیادہ پریشان ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے یہ سموث طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر بڑی جو ہے وہ ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ دھیرے 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 انڈیا کو لے کر کے ایک سوکاریتہ بڑھ رہی ہے لوگ آپ سوکار کرنے لگے کہ ہاں انڈیا ہے انڈیا بی جی پی کو ہرا سکتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو تمام ساری باتیں ہیں اور اسی لیے بی جی پی جو ہے وہ پریشان بھی ہے بی چین بھی ہے اور جائد سی بات ہے اگر بی جی پی کے جہے اگر آج کونگریس ہوتی کونگریس کے سامنے اس طرح سے گھٹ بندن منتا تو اس کے لیے بھی پریشانی ہوتی لیکن بہرحال ابھی بہت ساری چیزیں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہونی باقی ہے لیکن پھر بھی آج کی تاریخ میں پلڑا کس کی طرف جھکائی دیا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کس کی طرف جھک رہا ہے پلڑا نیچے کمنٹ وکس پر اپنی رائے لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اون لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے دھنیواد